پروفیسر عبدالسلام پروفیسر سلام پاکستان کے ایک مایاناز سائنس دان رہے ہیں انہیں فیزکس کا نوبل پرائز ملا ہے اور اس ان کی حیثیت کے مطابق ہی حکومت پاکستان نے ان کے نام سے ایک اسٹیٹیون منصوب کرنے کا اعلان کیا ہے تو شکایت انصار اباسی کو ہے وہ یہ ہے کہ جی کسی وقت کسی زمانے میں پروفیسر عبدالسلام کے بارے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کام کیا تھا انہوں نے ایک واقعہ دہرایا جو کسی زمانے میں اردو رسالے تکبیر میں چھپا تھا اور وہ سرا سرا جھوٹ تھا وہ واقعہ سے کتنا مختلف تھا یہ بات بارہا آ چکی ہے سامنے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کہیں صاحب زادہ یعقوب علی خان پاکستان کے وزیر خارجہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جب گئے تو ان کی بریفنگ کے دوران ان کو بتایا گیا کہ پاکستان ایٹمی اہتیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے صاحب زادہ نے کہا کہ نہیں پاکستان یہ کام نہیں کر رہا تو انہوں نے کہیں لے جا کے کچھ دکھایا کچھ ثبوت فراہم کیے اور پھر کہیں صاحب زادہ کو نظر آیا کہ صاحب عبدالسلام بھی وہیں کہیں موجود ہیں جس سے ان نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ پروفیسر عبدالسلام امریکہ کے لیے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف مخبری کر رہے تھے یہ بات تدبیر رسالے میں کہیں چھپی تھی اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ بات سچ ہے حالانکہ یہ بات مکمل طور پر جھوٹ ہے اور لغو ہے اس کے بارے میں میں یہ بتا دوں کہ تقریبا انیس سو چھانوے ستانوے میں ایک تقریب میں صاحب زادہ یعقوب علی خان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا اس تقریب میں اسلام آباد کے چند دانشفر موجود تھے کراچی کے بھی جس میں اردشیر کاوس ٹی وی موجود تھے ڈاکٹر اقبال احمد تھے ڈاکٹر مباشر حسن تھے اور کئی شخصیات تھیں ایک کولم نیوز کے آئی حسن نیات اللہ حسن وہ موجود تھے اے ماشر ازغر خان موجود تھے وہاں پر صاحب زادہ یعقوب علی خان بھی موجود تھے اور ان سے لوگوں نے بہت صاف صاف پوچھا کہ ہم نے یہ پڑا ہے بتائیے یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہمارے سامنے میں وہاں موجود تھا ہمارے سامنے صاحب زادہ یعقوب علی خان نے کہا کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے اور لغو ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا چونکہ ہمارے سامنے انہوں نے یہ بات کی لہٰذا ہمیں تو پورا یقین ہے کہ ایسا واقعہ کچھ ہوا نہیں اور یہ واقعہ من گھڑت ہے اور سلام صاحب کو متون کرنے کی ایک سازش ہے دوسری بات جو انہوں نے کی انسار اباسی نے وہ یہ کی کہ پروفیسر عبدالسلام پاکستان کے ایٹم بم کے شروع سے مخالف تھے اور انہوں نے اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی اس کو روپنے کے لیے میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑی غلط بیانی ہے بڑا جھوٹ ہے ان کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش ہے اس وجہ سے میں اتنے وصول سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا ایٹم بم بنانے والی بہت سی شخصیات جنہوں نے اس میں کام کیا میرا تعلق چونکہ فیزک سے ہے لہذا میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں اور ان سے میرا واسطہ رہا ہے میں ان سے کئی مرتبہ اس معاملے پر گفتگو کر چکا ہوں پروفیسر عبدالسلام نے نا صرف یہ کہ مخالفت نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے اس کے لیے ابتدائی کام کیا تھا ان کے ایک شاگرد رہے ہیں مرہوم پروفیسر ریاض الدین جو خود اپنے طور پر بڑے مایاناز باہر فیزکس تھے ان کو انہوں نے اس کام پر لگایا اور پروفیسر ریاض الدین نے اپنی آخری عمر میں اپنی سوانہ حیات لکھی اس سوانہ حیات میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے یہ سوانہ حیات جو ابھی چھپی نہیں ہے مجھے پڑھوائی تھی جس میں یہ ذکر موجود ہے کہ کس طریقے سے پروفیسر علام نے ان سے کہا کہ ایک گروپ بنائیں جو امپلوزن کی ٹیکنالوجی سے متعلق تھا جو کہ ایٹم بم کا ایک بنیادی انصر ہے سلام صاحب نے ایک ایک کہنے پر پروفیسر ریاض الدین اپنے ایک شاگت ڈاکٹر مسعود احمد اور اپنے ایک کلیگ پروفیسر منیر احمد رشید کے ساتھ سلام صاحب نے اس گروپ کو تریہستے میں اپنے سینٹر میں جگہ دی جہاں بیٹھ کر انہوں نے مہینوس پر کام کیا سلام صاحب کی نکرانی میں سلام صاحب کا پاکستان کے ایٹم بم کے اندر کے شروع کے حصے میں کچھ کنٹریبوشن ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تھے تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ سلام صاحب کی واپستگی اور ان کا بے تہاشہ تھی سلام صاحب پاکستان کے ساتھ بہت لگاؤ رکھتے تھے اس کے باوجود کہ یہاں پہ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا اور ان کی حیثیت صدر کے مشیر کے طور سے ختم ہو چکی تھی اس کے باوجود سلام صاحب نے انیس سو چھہتر سے پاکستان میں نتیہ گلی سامر کالجز کا اجرا کیا نتیہ گلی سامر کالجز اس زمانے سے لے کر اب تک تیس سال سے چلے آ رہے ہیں انہوں نے ہزاروں لوگوں کو اس سے فیضیاب کیا ہے سلام صاحب اس کے لیے دنیا کے بہترین دماغوں کو بلاتے تھے تاکہ پاکستان کے سائنٹسٹ ان سے سیکھ سکیں اور اپنے علم کو آگے بڑھا سکیں مختصر یہ کہ سلام صاحب کے بارے میں جو باتیں یہاں پہ کہی گئی ہیں اخبار کے کالم میں وہ تمام جھوٹ پر مبنی ہیں اور ان کی شخصیت کو مخص کرنے کی ایک خراب سادش ہے سلام صاحب ایک بہت محب وطن پاکستانی تھے ان کو پاکستان سے بہت لگاؤ تھا پاکستانی سائنس سے بہت لگاؤ تھا پاکستان کی تعلیم سے بہت لگاؤ تھا اس کے لئے انہوں نے بے دہاشا کوششیں کی ہیں سلام صاحب اتنے اس حد تک انہیں لگاؤ تھا کہ انہوں نے پاکستان کی شہریت کبھی اپنی ترک نہیں کی اس کے باوجود کہ وہ دہائیوں تک ملک سے باہر رہے اور پاکستان اور سلام صاحب نے پاکستان ہی میں بلاخر دفن ہونا پسند کیا لہذا لوگوں کو ان کے خلاق کہیوی باتوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے